اس ویڈیو میں ہم بازو پہ یہ والا ڈیزائن بنائیں گے جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور دکھایا گیا ہے سو ویڈیو بیک ٹو میرے چینل اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ڈیڈ انچ چڑھائی رکھ کے میں نے پٹیاں کٹنگ کی ہیں اور لمبائی اند کی جتنی آپ کے پاس لمبا کپڑا ہے اتنی کٹنگ کر لیں اس کے بعد ان پٹیوں کو ڈیڈ اند کی جو پٹیاں کٹ کی تھی ان کو فول کر کے اس طرح سے سلائل لگائیں گے اور پھر ان کو سیدھا کرنے کے لئے یہاں پہ سوی میں دھاگہ ڈالا ہے دبل دھاگہ ڈالا ہے اور گیرہ بھی لگا لی ہے اب یہاں پہ تھوڑے سے کپڑے میں اس کا ٹانکہ لے کے اور پھر دھاگے کے اندر سے نکالا ہے کہ ہماری جو گیرہ ہے وہ کپڑے میں سے نکلے نہیں کیونکہ ہم نے دوسری طرف جا کے اس کو کھینچنا ہے پھر سوی کو الٹا کر کے پورے کپڑے میں سے باہر نکالا اس طرح سے اور پھر دھاگے کو انگلی پہ گھما کے پکڑ کے پھر دوسری طرف سے کپڑے کو سیدھا کر کے تو اس کو اس کے اندر کریں گے اس طرح اس کے اندر کرتے جائیں گے اور دوسری طرف سے یہ باہر آ جائے گا اور اس طرح سے ہماری یہ جو پٹیاں ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے پہلے ان کو کٹ کیا پھر ان کو سلائل لگائی پھر ان کو اس طرح سے کھول کے نیٹ کیا اور پھر آگے آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے دوسری جو پٹیاں ہیں وہ بھی ساری تیار کر لیں گے تو اس طرح سے اس پٹی کو بھی اس طرح سے باہر نکالیں گے تو یہ بھی اسی طرح سے ارائیڈی ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میک شور کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کسی نہ کسی سے شیئر بھی کر دیا کریں میری ویڈیوز کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ناوٹیفیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو میری مل جائے کریں اب یہ پٹیاں تو بن چکی ہیں اب ان کو پریس کریں گے سلائی کو ایک طرف کر لیں تو جلدی ہو جائیں گی درمیان میں بھی کر سکتے ہیں سلائی کو لیکن میں نے یہاں پہ ایک طرف کیا ہے سلائی کو تو جتنی پٹیاں بھی آپ بنائیں گے ان سب کو اس طرح سے پریس کر لیں گے تو یہ سب جو ہیں وہ نیٹ ہو جائیں گی اب یہاں پہ جو اوپر ڈیبی بنی ہوئی تھی اس کے لمبائی چوڑائی آپ دیکھیں یہ میں نے چکوڑ ڈیبی نہیں رکھی تھوڑی سی لمبی رکھی ہے تکونی سی تو اس طرح سے جتنی ڈیبیاں آپ نے بنانی ہے میں نے یہاں پہ بازو کے لیے بھی بنائی تھی کمیز کے لیے بھی دامن پہ لگانی تھی ان کے لیے بھی بنائی تھی تو اس طرح سے یہ والی ڈیبیاں میں نے کٹ کی اب اس کے بعد ان کے درمیان میں میں نے نشان لگایا تو یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگایا ہے لمبائی اور چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر والے کی بھی اور اندر والے کی بھی اور پھر ان کو کٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ رنگ ساتھ درمیان میں سے میں نے نکال لیا پھر ایک پیز لیا پیز کی کٹنگ بھی اس کے بلکل برابر کی اور اس کے اندر اس طرح سے نشان لگا کے اب جو پٹیاں ہم نے کٹ کی تھی ان کو یہاں پہ رکھ کے لگائیں گے یہ دیکھیں سائٹ پہ ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑا ہے اور ہم نے پٹیاں جو ہیں جتنی دبی نظر آئے گی اتنی منی پٹیاں صرف کٹ کی ہیں اس کے اندر اندر ہی صرف لگیں گی باہر جو ہے وہ سلائی کا مارجن ہے ایک طرف لگا کے تو دوسری طرف بھی اس کو سلائی لگائیں گے پنک والی پٹیوں کو دونوں طرف سلائی لگا کے تو پھر ان کو اس طرح سے یہ جو کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر جو گرین والی ہیں ان کو رکھیں گے اس طرح اب یہ بھی دیکھیں دبی جو نیچے والی تھی اس کے اندر اندر ہم نے رکھا ہے اور پھر کٹ کر کے دوبارہ اب یہاں پہ یہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ نے تین پٹیاں لگانی ہے چار پٹیاں لگانی ہے لیکن لگانی جو دبی ہم نے بنائی تھی اس کے اندر اندر رہیں ڈیزائن اس کے اندر ہونا چاہیے آپ یہاں پہ باریک کر کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ان پٹیوں کی چڑائی جو ہے وہ زیادہ کر کے تو کم بھی کر سکتے ہیں اب یہ پٹیاں اس طرح سے ہم نے لگائیں دونوں بازو کے لئے کٹھائی بنا لیں گے اگر آپ کمیز پہ دامن پہ بھی بنا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی بنا لیجئے گا یہاں پہ میں آپ کو صرف بازو کے لئے ہی دکھاؤں گی اگر آپ نے دامن دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے تو آپ اس کے بھی ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح لگا کے میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کر کے پہلے دکھا دیتی ہوں آپ چاہیں تو اس طرح سے ہاتھ سے بھی ان کو آگے پیچھے کریں تو ایک کو چھوڑ کے ایک میں سے نکالنی ہے تو یہ بن جائیں گی لیکن یہ جو پہلے ہم نے دال چکے اندر وہ بھی باہر نکل رہی تھی تو ایزی وی یہ ہے کہ ان کو ادھر ہی رہنے دیا جائے اور سیفٹی پنٹ ڈال کے تو ان سب کو اس کے اندر کر دیا جائے اس طرح سے ہاتھ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی بعد میں پھر صحیح کرنا پڑے گا جیسے جو پہلے والی ہے وہ باہر نکل رہی ہے تو وہ بار بار سیٹ کرنی پڑیں گی تو سیفٹی پنٹ سے ایزی لی ہم نے ڈال کے تو اب ان کو اس طرف بھی سلائی لگا لیں گے یہ جو جو کوڈ ڈیپ بھی بنی ہے اس کو چاروں طرف سلائی لگی ہوئی ہے اب یہ چوتھی والی سلائی اس کو لگا کے تو اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر کے سائیڈ پر رکھیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بازو کے آگے لگانے کے لیے ہم نے ایک پیپر کی پٹی جو ہے وہ کٹنگ کی جس کی چڑھائی ہم نے اڑائی انچ رکھی ہے اور لمبائی جتنا بازو کی مہوری ہے اتنی رکھ لیں اس کے بعد اس طرح سے پٹیاں کٹنگ کر کے اس کے اوپر رکھ کے تو ایک کے بعد اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے اور ان کو بنا لیں گے اور پھر دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگا لیں گے کہ جب ہم اس کو بازو پر لگائیں گے تو یہ ایزی لی لگ جائے ہمیں بار بار اس کو سیٹ نہ کرنا پڑے تو اب ڈیڑھ انچ کی پٹیاں جو کٹنگ کی تھی ان میں سے ایک ہم نے یہ بھی لی اور یہ ایک پائپنگ کے لیے ہے اور اس کو نیچے کی طرف فول کر کے رکھا اور اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگائیں اب اس کو یہاں پہ کٹ کر کے یہ جو اوپر والی سائٹ پر ہے اس کو نیچے کی طرف کریں گے اور اس کے اوپر اب سلائی لگائیں گے اب پنک والے کپڑے پر سلائی لگائیں گے اور جو گرین ہے وہ نیچے کی طرف چلا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی سائل لگ رہی ہے اب نیچے اتنا کپڑا ہے کہ اس کو یہ والی سائل لگ گئی ہے تو بس کام ہتم ہو جائے گا اب اس کو نہ تو دوبارہ ایک اور سائل لگانے پڑے گی اور نہ ہی ترپائی کرنے پڑے گی یہ دیکھیں نیچے سے اب اس کو لگائیں گے بازو کے اوپر اور بازو پہ اب آپ نے یہ دھیان سے کپڑا رکھنا ہے کہ ہمیں کتنا کپڑا ایکسٹرا ہوگا تو یہ چیز ہماری جو ہے وہ لگ جائے گی بازو اپنے کم رکھنا ہے اور پھر بھی ہم نے اتنا کپڑا اس میں بازو میں زیادہ رکھا ہوا تھا اور اس کو فول کرنے کا طریقہ بھی آپ کو یہاں پہ بتایا یہ ہم نے بتایا تو جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو فول کر کے اس کے اوپر ہی اس طرح سے سلائل لگا دیں گے اب یہاں پہ اندر والی سائیڈ پہ بلکل بھی رفنیس نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ اوورلاک کروانے پڑے گی اب جو ڈیبی بنی ہوئی تھی بازو کے اوپر اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ڈیبی کو درمیان میں رکھ کے پریس کیا اور اس کو لگا کے پھر کپڑا رکھ کے پین اپ کیا کپڑا ہم نے نیٹ سائیڈ پہ رکھا ہے اور یہ جو سلائی ہے ہم رف سائیڈ پہ لگا رہے ہیں مطلب الٹی سائیڈ پہ اس طرح سے اس سلائی کو لگائیں گے اور اس کو پکا کر کے نکالیں گے اور نکال کے تو پھر اس کے اندر میں سے کپڑے کو ہم نے کٹ کیا ہے اس طرح سے اب پینس کو نکال لیں گے اور یہ جو کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ آپ کا ٹائمز آیا نہیں ہو اس لئے ویڈیو کو تیز کر دیا ہے اور آپ کو ساتھ تاتھ سمجھا دیا ہے کہ کس کس طرح کرنا ہے کپڑے کو ہم نے پریس کر کے نیچے کی طرف کیا اور اس کو پھر سے پین اپ کر دیا ہے اور نیچے یہ جو ڈبی ہے اس کو نیچے اس طرح سے رکھا اور اس کو پین اپ کر دیا ہے یہ سب سے ایزی وی ہے اس کو پین اپ کر دیں اور اس لائیاں جو ہیں وہ ہم بعد میں اس پہ لگا لیں گے اور پھر یہاں پہ تین پٹیاں گرین والی جو پٹیاں تھی ان کو لیا اور سیفٹی پن میں ڈال کے تو ان کو آگے پیچھے ایک کو چھوڑ کے ایک میں سے نکال کے تو بازو کے آگے والے حصے میں ان کو ڈال دیا ہے اس طرح سے ابھی یہاں پہ بھی اس لائیاں لگیں گی آپ ویڈیو کو دہان سے دیکھیں یہ لیلن کے کپڑے پہ ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اور یہ واش ہونے کے بعد بہت ہی بڑا ہو جانا تھا لیکن ہم نے اس کو اتنا اچھا بنایا ہے کہ جب یہ واش ہوگا تب بھی یہ اسی طرح رہے گا ڈیزائن ہمارا یہ والا ڈیزائن بلکل بھی حراب نہیں ہونے والا اور جو نیچے ہم نے لگایا تھا وہ ہم نے پیج لگایا تھا وہ واش ہوگے ہتم ہو جائے گا لیکن یہ ڈیزائن ہمارا پھر بھی حراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اتنی اچھی سپسلائیاں لگائیں تھی تو وہ کس طرح سے لگائیں تھی وہ بھی آپ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیں ان پٹیوں کو ڈال لیں گے تو اس طرح سے ہمارے جو دونوں بازو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں دی مشین پہ تو مشین پہ ہم سب سے پہلے یہ جو ڈیبی بنائی تھی اس کو سلائل لگائیں گے سب سے پہلے کنارے پہ سلائل لگائیں گے اس طرح سیٹ کرتے جائیں گے نیچے سے بھی دھیان رکھیں گے کوئی اور کپڑا نہیں آئے اور بلکل کنارے پہ اس کو سلائل لگاتے جائیں گے ہم نے اس کو پین اک کیا تھا اور یہ بہت ہی نیٹی لگ گیا ہے اور پھر ایک اور سلائل لگائیں گے پیر پیر کی جسے کہتے ہیں سنگل فوٹ کی سلائل تو وہ تھوڑی سی یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا فاصلہ چھوڑ کے تو یہاں پہ ایک اور سلائل اور جو ایکسٹرا دھاگیں ہیں ان کو بھی کٹ کر دیں گے کہ ہماری کام میں نیٹنس آئے اب یہ دیکھیں نیچے کی طرف ہم نے پیپر لگایا تھا اور ان کو سلائل کس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں پینک والی جو پٹیاں ہیں بلکل ان پہ سلائل آئے گی گرین والی پہ نہیں آ رہی اس طرح اور پھر ٹرن کر کے تھوڑا سا اور پھر یہاں پہ پینک والی پہ اب یہاں درمیان میں سے پھر واپس آئیں گے اس طرح اور یہ اس پہ سلائل لگائی اب یہ سلائل ہم پورے بازو پہ لگا کے تو اس کو پھر دوسری طرف بھی لگائیں گے مطلب یہ کروس بن جائے گا نیچے سے تو آپ ویڈیو کو دیکھیں پھر اینڈ پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے کمپلیٹ کیا اور پھر ہمارے بازو جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ ڈی بی پہ بھی سلائیاں دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی سلائیاں لگائی ہوئی تھے تو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے یہ ڈیزائن پسند آیا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ تو یہ والی سلائیاں ہیں جو کہ آپ بنائیں گے تو دعائیں دیں گے کہ اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے آپ کو اور اسی طرح کے اور ڈیزائن دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے گا اور بیلنٹ نوٹیفکیشن کو بیان کر لیں تاکہ آپ کو میں ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ مل جایا کریں اور میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا حیال اللہ حافظ ایک طرف سلائل لگا لینے کے بعد اب دوسری طرف یہ کروس بن رہا ہے اور اس طرح سے ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل پکا ہو جائے گا اور بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اگر آپ اس کو واش کریں گے ہاتھ سے کریں گے مشین سے کریں گے یہ ڈیزائن بلکل ویسے کا ویسا ہی رہے گا موسیقی 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 موسیقی